نمازکار سواغت ہے آپ کا کارکرم ہیمانچل کی بات میں میرا نام ہے وینود شرما اس کارکرم میں آج باتیں ہیمانچل نرماتا ڈاکٹر یشونت سنگھ پرمار کی چار اگست انیس سو چھے کو ورطمان زلہ سرمور اور تتکالن سرمور ریاست کے عطی پیچھڑے کشیتر پچھات کے چنہلل گاؤں میں جن میں ڈاکٹر یشونت سنگھ پرمار پردیش کے پرثم مکھے منتری رہے جنہیں ہیمانچل نرماتا کے نام سے بھی پردیش بھر میں جانا جاتا ہے ڈاکٹر پرمار نے ورش انیس سو چھبیس میں لاہور سے بی اے آنرز کی پرکشہ پاس کی لکھنو سے انہوں نے ایم اے کے ساتھ ساتھ ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی لکھنو سے ہی پرمار نے پی ایش ڈی کی ڈگری لی اور بعد میں ہیمانچل پردیش یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف لاؤ بھی بنے ویدہ رادون میں تھیوسوفیکل سوسائٹی کے صدسچے بھی رہے گلام بھارت میں ریاستی سمیہ میں ڈاکٹر پرمار انیس سو تیس میں سرمور ریاست کے جج بنے ساتھ سال تک نیائے دھیش کے طور پر کام کیا اس کے بعد ڈسٹریک و سیشن جج بنے اور انیس سو اکتالیس تک اس پت پر رہے ہیمانچل میں راشاہی کے خلاف پراجہ منڈل آندولن شروع ہوا اس آندولن کے کرانتی کاریوں پر جھوٹے معاملے بنائے جانے لگے تو ڈاکٹر پرمار سے نہ رہا گیا یہ معاملے ڈاکٹر پرمار کی عدالت میں آئے تو انہوں نے آندولن کاریوں کے حق میں فیصلے دینا شروع کیا پرمار کی یہ بات سرمور ریاست کے راجاؤں کو ناغوار گزری راجاؤں کی ناراضگی دیکھتے ہوئے پرمار نے خود ہی نیائے دیش کے پد سے استیفہ دے دیا اور کھل کر راشاہی کے خلاف بولنے لگے پراجہ منڈل آندولن کے سفل ہونے کے بعد ڈاکٹر پرمار ورش 1948 سے ورش 1952 تک اکیل بھارتی کانگرس کے سدسے بھی رہے ڈاکٹر پرمار 3 مارچ 1952 سے 31 اکتوبر 1956 تک ہماشر پردیش کے مکہ مندری رہے جنوری 1971 میں ہماشر کو پون راجعہ کا درزہ ملا اس میں ڈاکٹر ورائیس پرمار کا بہت بڑا یوکدان تھا تتکالین پردھان منطری اندیرا گاندھی نے شملہ کے ریجمیدان پر 25 جنوری 1971 کو ہماشر کو پون راجعہ درزہ دینے کی گھوشنہ کی اس کے بعد پرمار نے ورش 1977 میں مکہ مندری پت سے استیفہ دے دیا پرمار نے ایک مہتوپون پستک پولینڈری ان ہماشر بھی لکھی کہا جاتا ہے کہ پہاڑ کا وکاس پہاڑی ہی کر سکتا ہے ڈاکٹر یشون سنگھ پرمار نے ناکیول اس کہوت کو پورا کیا ابھی تو دیش کو ہماشر کی وشد پہاڑی سنسکرتی سے روبرو بھی کروایا ڈاکٹر پرمار کے سکنوں کا ہماشر ایک ایسا آدھونک ہماشر تھا جہاں لوگ شکشت و سمپن ہو آوا گمن کے سادن اچھے ہو اور دیش کے مانچتر پر ہماشر کا ایک الگ نام ہو ڈاکٹر پرمار نے ہماشر کی آب و ہوا کے انروپ یہاں کے باغوانوں کو وسترت فلک پردان کیے آج سیب سے لدے باگیچے ندیوں پر جلویدت پریوجنائیں گاؤں گاؤں تک سڑکوں کا جال گیان کی الک جگاتے شکشہ کے مندر سب کرتک گے ہو کر ڈاکٹر پرمار کو جیون تشردھان چلی دے رہے ہیں ڈاکٹر پرمار بہو آیامی وقتتو کے دھنی کشل پرشاسک ایوم راجنیتی گی پرکھر وقتہ، ویدھی ویتہ اور ہر ہیماشلی کے پریے راجنیتہ تھے انہوں نے آدھرش، ویدھائی پرمپرہ کے ادھارن پرستت کیے آٹھ پستکیں بھی لکھی ڈاکٹر پرمار ایک ویقتی نہیں اپیدو ایک سستہ تھے ان میں جن جن کو ساتھ لے کر چلنے کی عدبتک شمتہ تھی اس عظیم و شان شخصیت نے ان اچائیوں کو چھوا جہاں تک برلے ہی پہنچ باتے ہیں دو مئی 1981 کو نیتی کے کرور ہاتھوں نے ڈاکٹر پرمار کو ہم سے چھین لیا اور ڈاکٹر پرمار ہمارے لئے چھوڑ گئے جیونت، سشکت، ایوم آتم نر بھر ہیما چل آج ہم اپنے اہد کے خاکے بنا کر چھوڑ جائیں گے دیکھنا کل ہمارے بعد ان میں کوئی رنگ بھر ہی دے گا موسیقی